جی حضرت ایک یہ سوال سوشل میڈیا کا امپورٹن سوال ہے اور یہ چونکہ ابھی پرانی کالر سے بھی متصل ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ چائنہ میں جو ہے اتنی زیادہ مظالم ڈھائی جاتے ہیں چائنیز عورتوں پہ اور ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا جاتا ہے تو اس میں وہ اگر وہ اپنی خودکشی کر لیں تو یہ حرام موت ہو جائے کیا حکم ہے ایسی عورت کیا کرے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں فرس افعال تو وہ عورتیں جو ہیں وہ کوئی مسلمان عورتیں ہیں یا غیر مسلم ہیں اب غیر مسلم ہیں تو پھر تو خودکشی کریں خودکشی کریں یا نہ کریں ہر حال میں وہ تو کفر اور شرک کی وجہ سے زیارہ کہ وہ تو جہنم کا اندن ہے لگر مسلمان عورتیں ہیں اہل ایمان ہیں اور ان پر ظلم ستم ڈھائی جاتا ہے اور اس وقت سے پھر تنگ آ کے خودکشی کرتی ہیں تو ان کو خودکشی کی اجازت نہیں ہے اگر خودکشی کریں گی تو خودکشی کا گناہ ہوگا باقی مظالم ان پر ڈھائی جا رہے ہیں اور مظالم کی وجہ سے وہ مظلوم ہیں تو مظلوم کو جو اللہ تعالیٰ کیا جو بھی عجر سواب ہے وہ ملے گا جیسے خود مکی دور کے اندر جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا صحابیات پر ظلم ستم ڈھائی جاتا تھا لیکن یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ جو اپنے خودکشی کر لیں اپنے آپ کو مار لیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یا قرآن نے ان کو ہجرت کا حکم دی دے اس جگہ کو چھوڑ کے آپ دوسری جگہ چلے جائیں تو وہاں اگر ظلم ڈھائی جاتے ہیں اللہ یہ کہ وہ اس قدر ظلم ڈھائی گئے ہیں کہ وہ جو خاتون جو ہے وہ بلکل معذور ہوگی ذہنی طور پر اپنے حواس سے موطل ہوگئی ہے لہذا اس تعتل کے اندر اس نے اپنے آپ کو مار لیا ہے تو پھر تو وہ معذور ہے اس کا جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے خودکشی کا لیکن حواس اس کے بلکل بحال ہیں اور پھر اس نے یہ سوچا یہ اتنا ظلم ہو رہی سے بہتر میں اپنے آپ کو قتل ہی کرلوں تو یہ خودکشی کا گناہ قائم رہ گا باقی بات کا معاملہ ذابطہ یہی کہتا ہے باقی اللہ تمہارک و تعالی کیا کیا اس کا فیصلہ تیہ ہوتا ہے وہ اللہ خود ہی سمجھتے اور جانتے ہیں بہت شکریہ